اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالے یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارتی پنجاب کے ایک بہت ہی اہم اور ترقی آفتہ ظلہ اجیت گڑھ کی یہ کہ اس سرزمین کی تاریخ کتنی پرانی ہے کون سی سلطنتوں نے اس دھرتی پر اپنی حکمرانی کا پرچم لہرائے رکھا کب اس سرزمین کو انتظامی طور پر ظلی حیثیت سے نوازا گیا اور اب اس ظلہ میں کتنی تحصیلیں شامل ہیں وغیرہ مگر اس سے پہلے میری عام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شہر اجیتگڑ جس کو تاریخ میں محالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ایک قدیم عبادکاری والی سرزمین ہے جس کی عبادکاری کے تانے بانے ہڑپا سے جا ملتے ہیں جو کہ وادی سندھ کا ایک عظیم شہر تھا اور آئی یہ تباہ شدہ شہر پاکستانی پنجاب کے زلہ ساہی وال میں واقع ہے اس سرزمین پر ایسے کئی تاریخی مقامات موجود ہیں جس سے اس شہر کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مغل دور حکومت میں سکھ مت کے ساتھویں گرو جسے گرو ہر رائے کہا جاتا ہے انہوں نے اس سرزمین کے ایک گاؤں لام بیان کا دورہ کیا اور یہاں پر قیام بھی کیا اس شہر سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تاریخی کلہ بھی موجود ہے جسے کلہ منولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین یہ تاریخی کلہ ہے جس کی بنیاد مغلیہ اہد میں رکھی گئی مگر بعد میں جب سرزمین پنجاب پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا تو ان میں سے ایک سکھ سردار نواب کپور سنگھ نے اس کو از سرنوں تعمیر کروایا ناظرین نواب کپور سنگھ جس کا تعلق ورق قبیلہ سے تھا پاکستانی پنجاب کے گاؤں کالو کے زیلہ شیخو پورا میں سولہ سو ستانوے عیسوی کو پیدا ہوئے نواب کپور سنگھ ایک بہادر شخص تھے جنہوں نے سنگھ پوریا مثل کی بنیاد رکھی اور کئی علاقوں کو فتح کر کے اسے اپنی ریاست میں شامل کیا تاریخ میں اس کو فضل پوریا مثل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس حوالے سے مصنف سید محمد لطیب اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں صفحہ نمبر 628 پر لکھتے ہیں کہ اس مثل کا بانی ایک جات زیمیدار کپور سنگھ تھا جس نے امرسر کے قریب واقع موزہ فیض اللہ پور کو اس کے مسلمان بانی فیض اللہ سے چھین لیا اور اس کے اردگرد کے علاقہ کو فتح کر کے اس بڑے گاؤں کو سنگھ پوریا کا نام دے دیا تب سے یہ نام سنگھ پوریا خاندان کو دے دیا گیا اگرچہ اس کو اکثر فیض پوریا بھی کہا جاتا تھا ناظرین دل خالصہ جس کی بنیاد مغل بادشاہ فرق سیر کے دور حکومت میں رکھی گئی کپور سنگھ کی قیادت میں اروج پر پہنچ گیا تھا جس نے حقیقی طور پر اس دل کو مضبوط کیا تھا سید محمد لطیف مزید لکھتے ہیں کہ کپور سنگھ نے دہلی کی فصیل تک پورے علاقے کو تہہ بالا کر دیا اور اس کے مقبوضات دریائے ستلج کے مشرق اور مغرب تک پھیلے ہوئے تھے جس میں شہر محالی کا سارا علاقہ بھی شامل تھا اس سردار نے سترہ سو تریپن ایسیو میں شہر امرسر میں وفاد پائی امپیریل گیزی ٹاراف انڈیا کے والیوم نمبر سترہ میں صفحہ نمبر ایک سو نو پر لکھا ہے کہ منولی ایک جگیر ہے جو زلہ امبالا کی دو تحصیلوں روپڑ اور خرڑ کے علاقوں پر مشتمل ہے اور جس کا کل رقبہ قریباً گیارہ مربع میل ہے مارش اٹھارہ سو انچاس ایسی میں جب پنجاب اور برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کاؤنپنی کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے شہر محالی اور اس کے آس پاس والے علاقوں کو زلہ امبالا کی تحصیل خرڑ میں شامل کر دیا امپیریل گیزی ٹاراف انڈیا کے والیوم نمبر پندرہ میں صفحہ نمبر دو سو پچاس پر لکھا ہے کہ خرڑ پنجاب کے زلہ امبالا کی ایک تحصیل ہے جس کا کل رقبہ تین سو ستر مربع میل ہے اگست انیس سو سنتالیس ایسی میں صوبہ پنجاب کی تقسیم کے بعد جب تحصیل روپڑ کو زلہ کا درجہ دیا گیا تو اس شہر کو زلہ روپڑ میں شامل کر دیا گیا مگر بعد میں اپریل دوہزار چھے ایسی کو اسے الہدہ زلہ کی حیثیت دے دی گئی اور آئیے صوبہ پنجاب کے کل تیئیس ازلہ میں سے ایک اہم زلہ کی حیثیت رکھتا ہے وجہ تسمیہ کی اگر بات کی جائے تو اس شہر کا پرانا نام محالی ہے جس کا مطلب ہے آبادکاری مگر یکم نومبر انیس سو پچھتر ایسی میں پنجاب کے وزیر اعلی گیانی زیل سنگھ نے اس شہر کا نام تبدیل کر کے صاحب زادہ عجید سنگھ نگر رکھ دیا ناظرین صاحب زادہ عجید سنگھ جسے تاریخ میں بابا عجید سنگھ بھی کہا جاتا ہے سکھوں کے دسنے گروہ گروہ گوبن سنگھ جی کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اسی کی یاد میں اس شہر کا نام عجید سنگھ نگر رکھ دیا گیا مگر یہ شہر کے لیے ایک بہت بڑا اور لمبا نام تھا جس کو شارٹ کٹ فارم میں ایس اے ایس نگر پڑھا جانے لگا جس میں صاحب زادہ کا نام تو بلکل چھپ کر ہی رہ گیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یونین گورمنٹ نے سن دوہزار بارہ ایسی میں اس شہر کا نام پھر سے تبدیل کر کے عجید گر رکھ دیا جس کا مطلب ہے بابا عجید سنگھ کا گر یا کلا زیلہ عجید گر بھارتی پنجاب کے تیئیس ازلام میں ایک اہم زیلہ ہے اسے پنجاب کی روپ نگر ڈیوین میں شامل کیا گیا ہے اس زیلہ کے شمال میں صوبہ ہمچل پردیش کا زیلہ سولان شمال مگرم میں زیلہ روپ نگر جنوب میں زیلہ پٹیالہ جنوب مگرم میں زیلہ فتہ گر صاحب مشرق میں صوبائی دارل کمت چندیگر اور صوبہ ہریانہ کا زیلہ پانج کولہ شواکے ہیں اس کے علاوہ اس کے جنوب مشرق میں صوبہ ہریانہ کے زیلہ امبالا کی سرحدے بھی ملتی ہیں حکومت پنجاب نے انتظامی طور پر زیلہ آجیتگڑ کو تین تحصیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں تحصیل آجیتگڑ تحصیل ڈیرہ بسی اور تحصیل خرڑ رکبہ کی اگر بات کی جائے تو یہ زیلہ صوبہ پنجاب میں ایک ہزار اٹھانوے مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے جو کہ صوبہ پنجاب کے کل رکبہ کا دو اشاریہ ایک آٹھ فیصد بنتا ہے دو ہزار گیارہ ایسوی کی مردم شماری کے مطابق اس زیلہ کی کل آبادی نو لاکھ چورانوے ہزار چھ سو اٹھائیس افراد پر مشتمل ہے مذہب کی اگر بات کی جائے تو اس زیلہ میں ہندو اور سکھ مت کے پیروکار زیادہ تعداد میں آباد ہیں یہاں پر اٹھالیس اشاریہ ایک پانچ فیصد افراد کا تعلق سکھ مذہب سے ہے دیگر مذہب میں سنتالیس اشاریہ آٹھ آٹھ فیصد لوگ ہندو دو اشاریہ نو چھ فیصد مسلم اور جب کہ سفر اشاریہ پانچ چار فیصد ایسائی آباد ہیں زیلہ اجیت گڑ ایک پنجابی زیلہ ہے یہاں کے لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے اور یہاں پر پنجابی زبان کا پواڑ ہی یا پواڑ ہی لہجہ بولا اور سمجھا جاتا ہے دیگر زبانوں میں اردو ہندی اور انگریزی قابل زکر ہے جب کہ زیلہ کی صوبائی زبان بھی پنجابی ہے شہر اجیت سنگنگر ملکی دارلکمت دہلی شہر سے دو سو چوالیس کلومیٹر صوبائی دارلکمت چندگڑ سے ساڑھے آٹھ کلومیٹر اور پاکستانی صوبہ پنجاب کے دارلکمت لاہور شہر سے براستہ واغا بارڈر دو سو چاسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ شہر تحصیل ہیڈ کوارٹر خرڑ سے ساڑھے نو کلومیٹر اور تحصیل دیرہ بسی سے اکیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ناظرین یہ تھی زیلا عجیت سنگنگر کے بارے میں مختصرن مگر بہت ہی اہم معلومات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا شکریہ